نمشکار دوستو میں ہوں آپ کا دوست پردیب کمار بانگڑے آپ کا اسکارکرم بے سواغت ہے جس سکارکرم کا نام ہے آپ کی فرمایش دوستو آپ کی فرمایش میں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کھیرے کھانے کے کیا فائدہ ہے ہاں دوستو کھیرے کھانے کے بہت زبردست فائدہ ہے جو درشک پہلی بار میرے اس چینل کو دیکھ رہے ہیں انسان رود ہے کہ وہ لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور اپنے سجا عوشہ دیں ہاں دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کھیرے کے بارے میں کھیرہ اس کا جوز بہت فائدہ مند ہوتا ہے کھیرہ اگر آپ کے آنکھوں کے نیچے کالا داگ آ گیا ہو تو آپ کھیرے کو کٹ کر اس میں اپنے آنکھوں کے اوپر رکھیں پندرہ سے بیس منٹ تک رکھیں اس کے بعد سادے پانی سے دھولیں اور کوئی کریم نہ لگائے بہت فائدہ ہوگا آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے علاوہ اور کیا کیا فائدہ ہیں شریر کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے جہاں دوستو گرمی میں جو شریر میں جو ہے پانی کمی ہو جاتی ہے تو اگر آپ کھیرہ کھائیں گے تو آپ کو جو ہے پانی کی کمی محسوس نہیں ہوگی آپ کے شریر کو اور اگر آپ کینسر سے پیڑی تھے تو کھیرہ کھائیے اس میں ایسے تتو ہوتے ہیں جو کینسر کو ختم کرتے ہیں کھیرے کی جوز اگر آپ پییں گے تو آپ کا پاچن تنتر پیٹ سے سمبندی جو بھی سمجھ جائے ہیں وہ سماکت ہو جائے گی دھری دھری کھیرہ کھانے سے جو ہے سانس جو ہے وہ ترو تازہ ہوتی ہے موز سے جو درگند آنا ہے آتی ہے وہ بند ہو جاتی ہے تو کھیرہ کھائیے اس سے ہمیشہ جو ہے آپ کو جو ہے اچھا لگے گا شگر اس طرح کو کم کرنے کیلئے کھیرہ بہت ہی فائدہ مند ہے تو آپ اگر اپنے شگر اس طرح کو کم کرنا چاہتے ہیں تو کھیرہ کھائیے بریڈ پریشر کو نیانترن کرتا ہے کھیرہ کھیرے کا سیون کیجئے ککڑی کے روپ میں سالات کے روپ میں کھیرے کو کھانے سے بہت کچھ جیسے کہ اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو کھیرے کا جوز پیجئے اس سے جو ہے آپ کا دھیر دھیر وزن کم ہونے لگے گا دھوپ کی کالی ماں کو گھٹانے میں کھیرے کا بہت بڑا یوگدان ہے تو اگر آپ کے اگر کہیں ہیں دھوپ کی وجہ سے اگر سنٹین ہو گیا ہے یا آپ کے وہ ہو گیا ہے تو آپ جو ہے کھیرے جو ہے کھیرے کو رگڑیں اور کھیرے کا جوز پیئے اس سے جو ہے آپ کو جو ہے جو ہے وہ شریف میں جو کالے دھبے بن گئے وہ دھیر دھیر سماپس ہو جائیں گے اگر آنکھوں کے نیچے سوزن ہے تو جو ہے آپ کھیرے کو کٹ کے اس کو آنکھوں کے نیچے رکھئے آنکھوں کے اوپر رکھئے اور بن کر کے آپ 15 سے 20 میٹ تک آرام سے لیٹے رہیے اس طرح سے آپ پرتی دن کریں کچھ ہی دن میں آپ کے جو ہے آنکھوں کی سوزن تو سماپس ہوئی جائے گی ساتھ میں جو ڈارک سرکل ہے وہ بھی سماپس ہو جائے گا اور آنکھوں سے سمبندی جو بھی بیماری ہے وہ دھیر دھیر سماپس ہو جائے گی آنکھوں کی روشنی تیج ہو جائے گی تو دوستوں یہ تو کچھ فائدے ہوئے اب میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ جو ہے اس کو کھانے سے کیا اور نقصان ہو سکتا ہے کھیرے جو ہے بہت ہی فائدے مند ہیں ہم سبھی جانتے ہیں اور اس کے گھونوں کو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں پھر بھی اس میں کچھ نقصان بھی ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں عام طور پر کھیرہ گروت آوستہ کے دوران سرکشت مانا جاتا ہے پرنتو زیادہ کھیرہ کھانے سے آپ کو پرشانی ہو سکتی ہے کیونکہ کھیرے کی وہ تو وردک پرکتی کے قارن اکثر پیساب آتی ہے جس سے آپ چڑ چڑا اور سویدہ جنگ پیسوس کرنے لگیں گے تو جو مہلائیں جو ہیں گربہ آوستہ میں ہیں وہ زیادہ نہ کھائیں کبھی کبھار کھالیں ہلکا پھلکا ہے ایک آت دو پیس زیادہ کھانے سے پیٹ درد بھی ہو سکتا ہے تو زیادہ نہ کھائیں اور ٹھنڈ کے موسم میں اس کو زیادہ سے ون نہ کریں سردیش یکام بڑھ سکتا ہے تو دھیان رکھیں تو دوستوں آپ کو گاجر آپ کو جو ہے یہ گاجر کے علاوہ جو ہے کھیرہ یہ کھیرہ جو ہے بہت ہی فائدہ مند ہے اگر دونوں کا جوس ملا کے پیئے تو بھی بہت فائدہ ہوگا تو کھیرے سے سنبندت آپ کو یہ جانکاری ضرور اچھی لگی ہوگی تو اسی کے ساتھ اپنے مطر پردیب کمار مانگڑے کو اس کائرگرم سے جانے کی زیادہ دیجئے نمشکار جائے ہند